السلام علیکم دوستو آج میں جس جانور سے آپ لوگوں کو ملانے جاری متعرف کروانے جاری ہوں اس کا نام ہے کروڈینیا کرسٹاٹا یہ اس کا خاندان جو یہ تلپڈی خاندان سے تعلق ہے یہ ایسا جانور ہے دوستو جو تقریبا نبین ہے یہ ستارے والی ناک ایک چھوٹا سا جانور ہے جو شمالی امریکہ کے دلدلی علاقوں میں پایا جاتا ہے جانور کی لمبائی بارہ سنٹی میٹر ہے دوستو اس جانور کی قرآن یہ دوستو یہ گوش ہو رہے ہیں مچھلیاں کیڑے مکڑے بھی یہ کھاتا ہے اس کی حمل کی مدہ چالیس دن ہے اس کے سائنسی نام بھی کروڈینیا کرسٹاٹا ہے دوستو اس جانور کی ناک ایک سنٹی قطر کی ہے اس کے ناک کو جو اس کی ناک اس کو امپیر کہتے ہیں اس کے جو یہ سونے کے اس کے اساہ ہیں جو ہیں اس کے بائیس بائیس ہیں دوستو یہ ایک ایسا جانور جو بہت ہی اچھا تاراک ہے ندی نالوں تلابوں میں بھی یہ پانی کے اندر جا کے اپنا کھانا تلاش کر سکتا ہے یہ جانور خوراک کی تلاش میں اتھلی سطح کی سرنگی کھوتا ہے اکثر یہ سرنگے پانی کی اندر سے ہی نکلتی ہیں یہ جانور دن رات متحرک رہتا ہے سردیوں میں اس وقت بھی سرگرام رہتا ہے جب دوستو برف باری ہر طرف بار باری ہی بار باری ہو یہ برف کی اندر سرنگیں کھوتا ہے برف سے ڈکیوی ندی نالوں میں ترقی کرتا بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو ایہالی کی ایک رپورٹ میں اس کو جو ہے نا سب سے تیزی سے کھانا والے جانور کے طور پر بھی اس کا نام اسے جانا گیا ہے یہ سب سے تیزی سے کھ کھانا کھاتا ہے اس کا دماغ جو ہے ایک سو بیس میلی سیکنڈ کے اوسط دو سو ستائیس ایم میں یہ فیصلہ لیتا ہے کہ یہ کھانا کھانے کا لائق ہے یا قابل ہے یا نہیں ہے اس کا دماغ تقریباً آٹھ ایم میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے دوستو یہ بہت تیزی سے اپنے کھانے کو نگل لیتا ہے دوستو یہ پانی کی اندر بھی سوگنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو یہ پچیس ہزار منٹ سے بھی زیادہ ہے اس کے حصی رپورٹ سائٹس ہیں جنہیں امپیر کا نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیٹی فور سپیشیز ازا والد کے نام سے میرا چینل ہے آپ لوگوں آپ دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ